بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آن لائن کمپیوٹنگ سٹوڈنٹس اپنی پچھلی ویڈیو میں ہمیں لوپس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور دو پروگرامز بھی پنایا تھے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ارے ارے ایک ڈرائیو ڈیٹا ٹائپ ہے اور اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم ویڈیو بلز ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے پروگرام میں تو اگر ہمارا پروگرام کا سائز بہت بڑا ہے اور تھاؤزنس آف ویڈیو بلز ہیں تو ان کو انڈیویجول نیم دینا اور ان کو جو ہے ڈیٹا ٹائپ دینا that is too much difficult جب ویڈیو بلز تھاؤزنس آف ٹائمز ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں تو پروگرام کو بہت کمپلیکس بنا دیتے ہیں جس کے لئے ہم Array کا استعمال کرتے ہیں Array is a consecutive group of memory locations with the same name and data type اس میں جو ہے same name share ہوتا ہے تمام elements کے دمیان میں اور data type بھی ہے ان کی same ہونے چاہیے اور Array میں یہ list of elements ہوتی ہے تو تمام جو elements ہوتے ہیں وہ memory locations کو represent کر رہے ہوتے ہیں اور ہر memory location پر ایک الگ value جو ہے وہ assign کی جا سکتی ہے اس کا size جو ہے وہ different fix بھی ہو سکتا ہے اور variables بھی ہو سکتا ہے Array کو ایک unique name دیا جاتا ہے اور ہر element کو ایک index position assign کی جاتی ہے جس کو subscribe بولا جاتا ہے اور پہلے element کی جو index ہوتا ہے اس کو ہم lower bound بولتے ہیں اور جو اس کا maximum size ہوتا ہے جو اس کا last element ہوگا اس کو upper bound بولا جاتا ہے Array میں مجود ہر element صرف ایک ہی data item کو store کر سکتا ہے اس کے index کو square bracket میں represent کیا جاتا ہے تین types ہوتے ہیں Arrays کی one dimensional array two dimensional array اور multi dimensional array ان کی dimensions جو ہیں وہ ان کی show کرتی ہیں کہ اس کے subscripts کتنے ہیں one dimensional array میں variable جو ہے اس میں صرف single subscript use ہوتا ہے اور اس میں جو ہے multiple locations نہیں ہوتی ایک row کو represent کرتا ہے یہ اس میں جو index دیا جاتا ہے وہ row یا column one dimension مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ horizontal ہوگا وہ row یا column کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس میں اس کو declare کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہم data type دیتے ہیں list کا یعنی array کا name دیتے ہیں اس کے آگے اس کا ہم اس کا size دے دیتے ہیں size کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں maximum کتنی values آ سکتی ہیں اگر ہم ان scale brackets کو empty چھوڑ دیں گے اس میں کوئی size mention نہیں کریں گے تو ہوگا کیا کہ اس وہ variable size ہوگا جیسے جیسے ہم اپنے array میں elements کو add کرتے جائیں گے تو اس کا array کا size جو ہے وہ بڑھتا جائے گا تو یہ اس میں ہم نے آپ کو one dimension بتایا next اپنی ویڈیو میں میں آپ کو two dimension اور multi dimension کے بارے میں بتاؤں گی اب تک کے لیے thank you اللہ حافظ